موسیقی میں ساقب سلیم ماضی کی دھنسے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے اس عورت کی جس کے بارے میں مہاتمہ گاندھی نے لکھا تھا کہ وہ نہ ہوتی تو تلک سراج فنڈ اور خلافت فنڈ جمع نہ ہوتے اس عورت کی جس کے شوہر کو جب انگریز سرکار نے گرفتار کیا تو اس نے کہا کہ مجھے غم کیوں ہوگا وہ اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں یہ وہ عورت تھی جس کے شوہر کے جیل جانے پر جب علیگڑ کے طالب علم رونے لگے تو اس نے ان کو دھارس بندھاتے ہوئے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو انسانی زندگی فانی ہے لیکن خدا کا حکم لا فانی ہے یہ وہ عورت تھی جس نے اپنے شوہر کے جیل جانے پر نقاب اٹھا دیا اور خلافت تحریک کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی یہ عورت تھی امجدی بیگم جن کے شوہر مولانا محمد علی جوہر تھے انگریز افسر میلکم ہیلی نے کاؤنسل میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ امجدی بیگم ایک خطرناک عورت ہے جس نے گاندھی کی تحریک کا سارا فنڈ اکٹھا کر آیا ہے خود گاندھی نے مولانا محمد علی جوہر کو صلاح دی تھی کہ تقریر کا فن اپنی اہلیہ سے سیکھیں تو بہتر ہوگا محمد علی نے خود جیل سے لکھا تھا کہ وہ ان کی شریک حیات ہی نہیں بلکہ تحریک آزادی میں ان کی برابر کی ساتھی بھی ہیں خلافت تحریک کے نیتا عبد المجید دریابادی نے ایک جگہ رقم کیا ہے کہ عربی میں انس لفظ کا استعمال ایسے ہی رشتے کے لیے ہوا ہے جیسا محمد علی اور امجدی بیگم کے بیچ تھا امجدی بیگم نے کانگریس کے اجلاس میں تقریر کی ملک بھر میں گھوم گھوم کر تقریر کرتی تھی اور چندہ اکٹھا کرتی تھی جنگ آزادی میں ان کا کردار کسی سے کم نہ تھا لیکن تب بھی ہمارا سماج ایک عورت کو مرد کے برابر تسلیم نہیں کر سکا امجدی بیگم اپنے شوہر کے سائے میں ہمیشہ کے لیے چھپ گئی ان کا ذکر نہ تاریخ نہ ویسوں نے کبھی کیا نہ کتابوں میں ہی ہوا اور ہندوستان کی تاریخ کی عظیم شخصیت گمنام ہی رہ گئی اور ماضی کی دھند میں چھپ گئی شکریہ موسیقی موسیقی